مووی شروع ہوتی ہے اور ہم چار لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا کام ساپوں کو پکڑ کر انہیں بیچنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ لوگ ساپوں کے سکاری تھے اور اب وہ سبھی لوگ ساپوں کو پکڑنے کے لیے ایک وینگ کر جنگل میں جاتے ہیں جس کا نام سنیکنگ آئیلینڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان آدمیوں میں سے ایک آدمی جس کا نام وینگ ہوتا ہے وہ مرگی کو چار کی طرح استعمال کر کے ساپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مرگی کو ایک بڑے سے کھڑے میں ڈال دیتا ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس مرگی کو کسی بڑی چیز نے پکڑ دیا ہے جس کے بعد وہ رسی کو جور جور سے کھینچنے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسی ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے پھر ان سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا ساپ جرور ہوگا جسے بیچ کے وہ بہت پیسے کما سکتے ہیں اور پھر وینگ جس کا دوست ہوتا ہے تائی جی وہ اس سے کہتا ہے کہ میں رسی کے جریعے نیچے جا کر اس ساپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب میں آواز دوں تو مجھے واپس سے اوپر کھینچ لینا اور پھر وینگ اپنے ہاتھوں میں دستانے پین کر نیچے جاتا ہے تاکہ ساپ اسے کار نہ سکیں نیچے جانے پر اسے ایک ساپ دیکھتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ آگے نکال کر ساپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور تائی جی کو آواز دینے لگتا ہے کہ مجھے اوپر کھینچ لو لیکن تائی جی اسے اوپر نہیں کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر اچنک سے ایک بہت ہی بڑا ساپ آ جاتا ہے جو اکلے ہی ایک انسان کو کھا سکتا ہے وینگ اس ساپ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنے دوست کو اسے اوپر کھینچنے کے لیے کہتا ہے اور وہ چھٹ پٹانے لگتا ہے تب ہی ان کو لگتا ہے کہ وینگ سچ مچ میں مصبت میں ہے اور وہ اسے اوپر کھینچنے لگتے ہیں لیکن وہ بڑا ساپ اسے اندر کھینچ لیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے اور پھر باہر کھڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی وینگ کو ڈوندنے کے لیے اپنا ہاتھ اس بل کے اندر ڈالتا ہے لیکن اسی بیٹھ ایک چھوٹا سا ساپ اسے کار دیتا ہے جس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا مونسٹر ہے اور وہ سب ڈر کے وہاں سے باگ جاتے ہیں اور پھر رات کے سمیں وہ تینوں ہنٹر سے اس آئیلینڈ سے باغرے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور تائی جی کو کوسرے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وینگ مارا گیا ہے لیکن تب ہی انہیں ایساس ہوتا ہے کہ ان کی بوٹ کے قریب کچھ آ گیا ہے اور ان کی ناؤ اچانک سے ہنے لگتی ہے اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں وہ ساپ تو نہیں آ گیا اب بوٹ کے زیادہ ہنے پر ان میں سے ایک آدمی سمندر کے اندر گر جاتا ہے اور وہ ساپ اسے وہیں پر مار دیتا ہے تائی جی یہ سب کچھ دیکھ کر اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور پھر اچانک سے تائی جی کو وہ ساپ بوٹ کے اوپر دیکھتا ہے اور پھر وہ ساپ تائی جی کو بھی کھا لیتا ہے اور اب اسے ناؤ میں بس ایک آخری ہنٹر بچا ہوا ہوتا ہے جس کا نام بوئی میاں ہوتا ہے وہ اتنا جیدہ ڈر جاتا ہے کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہ ساپ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پاس میں ایک کیمرہ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے جس میں یہ سب کچھ ریکوڈ ہو رہا تھا اور آخری میں وہ ساپ اس ہنٹر کو بھی کھا جاتا ہے اور پھر یہاں سے سینگ چینگ ہوتا ہے اور ہم ہمارے موئی کے مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام چینگ جینگ ہوتا ہے اور وہ ایک گھر میں جاتا ہے ساپ کو پکڑنے کے لیے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بچہ اور ایک آدمی ساپ کے بھی پھسے ہیں تب ہی وہ ساپ جینگ چینگ پھر اٹیک کرتا ہے لیکن جینگ بھی ساپ کو الگ الگ طریقوں سے چکمہ دیتا ہے اور اسے آخر کار پکڑ دیتا ہے اور اس بچے اور آدمی کو بچا لیتا ہے اور پھر تب ہی چینگ جینگ کے پاس اس کا دوست مارپین آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے دوست بوئی مین کو کچھ ہو گیا ہے اور اسے موبیل میں ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور مارپین کہتا ہے کہ ہمارا دوست مارا گیا ہے اور جو لوگ جنگل میں سکار کرنے کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک بوڈی ندی کے کنارے ملی ہے اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ایک خطناک سنیک آئیلینڈ پر گئی تھی اور پھر ہم نیوز میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام بین ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سنیک آئیلینڈ کو ایک ایکو ٹوریچم پیلیس بنایا جائیں جہاں لوگ گومنے پھرنے آئیں گے اور اس پروجیکٹ کے لیے بین اچھے خاصے پیسے بھی انویسٹ کر چکا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین جینگ سنیک ویبا کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو جو میٹنگ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ جو سام جنگل میں دیکھا ہے وہ تقریبا 15 میٹر بڑا ہے اور ایسے سام پہلے کے جمن میں ہوا کرتے تھے جو بہت ہی بڑے تھے اور جو ویڈیو میں سام دیکھ رہا ہے اسی نے بومیان کو مارا ہے لیکن تبھی اس میٹنگ میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک لیڈی جس کا نام سیاوہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا نام ممکن ہے کیونکہ ٹائٹن پائتن جیسے بڑے سام سدیوں پہلے مر چکے ہیں لیکن تبھی چین جینگ سبھی کو وہ ویڈیو دکھاتا ہے جو ریکوڈ ہوا تھا اور اسے ٹائٹن پائتن کو دیکھ کر ان سبھی لوگوں کے ہو سوٹ جاتے ہیں اور چین جینگ سنیک کنگ آئیلینڈ کو سنیک کنگ ریجرو سنٹر بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جگہ ٹوریسٹ لوگوں کے لیے بلکل بھی سیپ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہت ہی بھینک اور بڑے بڑے سامپ ہے اور پھر سیاوہ جو چین جینگ کے بارے میں سرچ کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ چین جینگ جو ایک ایکس ملیٹری اوپیسر ہے اور اسے سنیک کنگ کا ونسج بھی کہتے ہیں اور ادھرم دیکھتے ہیں کہ بیجنس مین بین جین لاؤ کے پاس جاتا ہے اور جین لاؤ خود کو بھی سنیک کنگ آئیلینڈ کا ونسج مانتا ہے اور پھر بیان جو چینگ جینگ کو سنیک کنگ آئیلینڈ کا ونسج کہتا ہے جس کے بعد جین لاؤ اور اس کے سبھی آدمی اچنک سے گزے میں آ جاتے ہیں جس کے بعد پھر بیان جین لاؤ کو سنیک کنگ کا ونسج کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ چین جینگ جو اس آئیلینڈ پر جا کر ریسرچ کرنے والا ہے اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو اسے ٹائٹن پائیتھون مل جائے گا جس کان اس کی ساری انویسٹمنٹ خراب ہو جائے گی اور پھر وہ جین لاؤ کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے روک لے تو میں تمہیں بہت سارا گولڈ دوں گا اور وہ ایسا کرتا بھی ہے وہ اس گینگشٹر کو بہت سارا سونا دیتا ہے پھر جین لاؤ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو جب اگلی بار سرکار وہاں پر ریسرچ کرے گی تو انہیں وہاں کوئی بھی ٹائٹن پائیتھون نہیں ملے گا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین جینگ سیو اور مارفن اس آئیلینڈ پر جانے لگتے ہیں اور انہیں وہاں پر جین لاؤ کے کچھ آدمی بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہم جین لاؤ اور اس کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو اس آئیلینڈ پر ہوتے ہیں اور وہاں پر انہیں سبھی نیک کیمپ لگے ہوا ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دراصل جین لاؤ اس آئیلینڈ پر ساپوں کو پکڑ کر ان کی کالا باجری کرتا ہے اور پھر تب ہی ان سبھی لوگوں میں سے جو ایک آدمی کام کر رہا تھا وہ جنگل میں ہلکا ہونے کے لئے جاتا ہے اور وہیں پر ایک کتہ بھی ہوتا ہے جسے کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ساپ آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو ڈس لیتا ہے اور پھر وہ جکمی آدمی بھاگتا ہوا واپس کیمپ میں آ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ کوبرا کو جو بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اب اس آدمی کے سامنے وہ کنگ کوبرا آ جاتا ہے اور جسے دیکھ کر وہ آدمی بہت ہی جیدہ ڈر جاتا ہے لیکن تب ہی کیمپ کے اندر سے تین بھائی بین نکلتے ہیں جن کا نام آلیا جون اور یونگ ہوتا ہے وہ تینوں لوگ سامپ کو پکڑنے میں مارت حاصل کر چکے تھے اور پھر تب ہی جون جو بہت ہی آسانی کے ساتھ کنگ کوبرہ کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ دیتا ہے اور پھر اس کنگ کوبرہ کو جن لاؤ کو دے دیتا ہے لیکن تب ہی وہیں چین جینگ مارپین شہو وہاں پر آ جاتے ہیں چین جینگ جن لاؤ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور ساتھ ہی وہ اس پکڑے ہوئے سامپ کو جن لاؤ اسے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ یوگا کہ تم اپنے اسے کالا بجری کے دندے کو بند کر دو اب جن لاؤ بھی اسے سامپ دینے کے بجائے اس کی بیزتی کرنے لگتا ہے اور جس کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک جبردست فائٹ ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چین جینگ اس فائٹ کو جیت کر اسے کنگ کوبرا کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور اسے ایک جگہ پر صحیح سلامت چھوڑ دیتا ہے اور پھر چین جینگ شہو اور مارپین اس آئیلینڈ پر آگے بڑھتے ہیں اور پورے جنگل میں گھومتے ہیں اور ہر ایک جگہ پر ریسرچ کرنے لگتے ہیں اور اسے جنگل میں نیٹرک بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو وہاں پر بہت ہی جدہ باریس ہونے لگتی ہے چین جینگ ان دونوں کو ایک جھوپڑی میں لے جاتا ہے جو اس کے دادا جی کی ہے اور پھر وہ لوگ اسے جھوپڑی میں جاتا ہے جہاں پر انہیں بہت بری باس آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ پوری جھوپڑی کو اچھی طریقے سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی مارپین کے سامنے ایک بوڈی گرتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور چینگ جینگ بتاتا ہے کہ یہی تاج جی ہے اور یہ بومیان کا دوست ہے اور شہو بتاتی ہے کہ ٹائٹن نے سامپ نے اسے نگل لیا تھا اور اس نے یہاں پر آ کر واپس الٹی کر دی ہوگی اور پانی میں ہونے سے اس کا سریر بہت گل گیا ہے اور مارپین یہ دیکھ کر بہت تیران ہوتا ہے کہ شہو کو آخری اتنی جانکاری کیسے ہیں شہو بتاتی ہے کہ اس نے سنیک ریسرچ انسٹیٹوٹ میں بہت پڑھائی کی ہے اور پھر اس کے بعد شہو اپنے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر یونگ اور ہینگ جو ان لوگوں کو پچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جاتے ہیں اور پھر چینگ جینگ بتاتا ہے کہ اس کے دادا جی جو تھے وہ یہاں پر ٹائٹن پائٹن کو ڈونڈنے کے لیے آئے تھے اور وہ اسی جھونپڑی میں رہ کر اپنا کام کیا کرتے تھے اس درمبار دیکھتے ہیں کہ ہینگ جو بندہ ان کا پچھا کر رہا تھا وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سامپ کو اس جھونپڑی کے اندر ڈالنے لگتا ہے اب چینگ جینگ دروازہ اپن کرنے کے کوسس کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا پھر اس کے بعد مارپین کو ایک سامپ دیکھتا ہے لیکن چینگ جینگ اس سامپ کو بڑی آسان سے پکڑ دیتا ہے لیکن تب ہی دوسرا سامپ مارپین کو کار دیتا ہے اور دوسری طرح ہم یونگ کو دیکھتے ہیں جو شہو کو باہر کھیچ لیتا ہے اور ادھر چینگ جینگ مارپین کو سنیک اینٹیٹوڈ دینے جا رہا ہوتا ہے لیکن بارت سے ہنگ ایک گن سے اسے ایک انجیکسن مار دیتا ہے جس کے بعد اس کی پوری بوڈی ہننی بند ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے سامپ آ جاتے ہیں ادھر یونگ شہو کو کھینچ کر اس کے ساتھ چھیڑکانی کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر اچنک سے وہ بڑا سامپ پائتن آ جاتا ہے اور یونگ کو مو سے پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے اور جب ہینگ وہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ پائتن اسے لے جا رہا ہے جس کے بعد ہینگ اس کا پیتھا کرتا ہے ادھر چینگ جینگ اور مارپین بہتی بوری حالت میں ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر شہو آ جاتی ہے اور چینگ جینگ مارپین کو وہ دوہ دینے کے لیے کہتا ہے اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر جن لوگ کے آدمی انہیں اٹیک کیا تھا اور پھر آگے انہیں ٹائٹن پائتن کے نسان بھی ملتے ہیں اور وہاں پر ہینگ انہیں بہت بوری جکمی حالت میں ملتا ہے اور ساتھی میں انہیں وہاں پر ٹائٹن پائتن کا فلوڈ ملتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹائٹن پائتن جو بہت جلد انڈے دینے والا ہے اور پھر چینگ جینگ ہینگ کو اٹھا کر اس کے بھائی کے پاس لے جاتا ہے جہاں ہینگ بہت بوری حالت میں ہوتا ہے اور پھر آلیا شہو سے اس کے بھائی یون کے بارے میں پوچھتی ہے اور پھر شہو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تمہارا بھائی کون ہے چینگ جینگ اور جون کی لڑے ہونے والی ہوتی ہے تب ہینگ جن لوگ کو بتاتا ہے کہ چینگ جینگ نے اس کی جان بچائی تھی جس کے بعد جن لوگ اسے اپنے کیم میں بیٹاتا ہے اور اسے گولڈ سے برابا بیگ دکھتا ہے اور اسے سوری کہتا ہے لیکن چینگ جینگ اس بیہ کو اسے واپس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے نہیں کیا اگر تمہیں سچ میں مجھے تھینکس کہنا ہے تو یہ سب کچھ دندہ کرنا بند کر دو لیکن جین لوگ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اسے مارکٹ میں میری ایجت ڈاؤن ہو جائے گی اور پھر دونوں کے بیچ میں اچھی کاسی بیاس ہونے لگتی ہے اور جینگ جینگ کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ بند کر دو جین لوگ اسے ایک پیپر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم جو یہ کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ساپوں کا سپیہ کرنے کا کام کرتی ہے اور ہمارا بھی یہی کام ہے اور پھر چینگ جینگ جاتے جین لوگ اسے ایک گاڑی مانتا ہے اور پھر وہ لوگ گاڑ میں جانے لگتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ٹائٹن پائٹن دیکھتا ہے اور ادھر چینگ جینگ مارکٹ ان کو فون سے ٹائٹن کا ویڈیو ریکوڈ کرنے کے لیے کہتا ہے اور تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے جون اور آلیا آ جاتے ہیں اور انہیں یونگ کی موت کا جمعہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جون اور چینگ جینگ کے بیچ لڑی ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف آلیا اور مارکٹ ان کے بیچ لڑی ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ شعور جو ٹائٹن پائٹن کے پچھے بھاگتی ہے اور لڑے کے دوران چینگ جینگ جون کو بڑی مسکل سے ہرا پاتا ہے اور مارکٹ ان تھوڑی چطروں سے آلیا کو ہرا دیتا ہے اور پھر وہ دونوں آلیا کے پچھے جاتے ہیں ادرم دیکھتے ہیں کہ آلیا جو ٹائٹن کے بیل کے پاس جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیل کے اندر چری جاتی ہے اور اسے وہاں پر بہت سارے ٹائٹن پائٹن کے انڈے ملتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک انڈا اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے اور اسے کے سارے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے لیکن تبھی وہاں پر یونگ آ جاتا ہے جو مرہ نہیں بلکی ابھی تک جندہ تھا اور وہ شیعو کو پکڑ دیتا ہے اور اسے جانے نہیں دیتا ہے لیکن تبھی شیعو اپنی جیب سے ساپ کا جیہ نکال کر اس کے موں پر ڈا دیتی ہے اور تبھی وہاں پر ٹائٹن پائٹن بھی آ جاتا ہے اور وہ یونگ کو مار دیتا ہے اور ادھر شیعو گرتے گرتے بچ جاتی ہے اور پھر اوپر چڑھ جاتی ہے اب وہ بل سے نکل کر باہر آتی ہے اور چینگ جینگ اور مار پین وہاں پر گاڑی لے کر آتے ہیں اور اب شیعو گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہیں ٹائٹن پائٹن ان کا پچھا کرنے لگتا ہے اور پھر چینگ جینگ پوچھتا ہے کہ شیعو کیا تمہیں کام کر لیا تب وہ کہتی ہے ہاں لیکن تبھی انہیں پتا چلتا ہے کہ شیعو نے ٹائٹن پائٹن کا ایک انڈا چھرا لیا ہے اس لئے وہ بڑا سا ساپ ابھی تک ان کا پچھا کر رہا تھا چینگ جینگ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا انڈا اس کے بل میں واپس رکنا ہوگا نہیں تو ہمارے جائیں گے لیکن شیعو اس کی بات میں مانتی ہے اور مار پین کی گردن پر چاکو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گاڑی چپ ٹاپ چلاتے رہو ہماری ٹیم اس انڈے پر ریسرچ کرے گی اور پھر تھوڑی دیر بعد شیعو گاڑی سے اتر جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تبھی وہاں پر جین لاؤ کے آدمی آ جاتے ہیں اور ان سب کو کھیڑ لیتے ہیں اور پھر ایک آدمی آ گیا کر شیعو سے انڈا لے کر جین لاؤ کو دے دیتا ہے اور پھر شیعو اسے بتاتی ہے کہ وہ آئی ایس ام سنگٹن سے ہے اور آئی ایس ام نے اسے انڈے کا اوڈر دیا تھا اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملتے ہیں اب یہ دے کر چینگ جینگ اور مار پین بہت حیران ہوتے ہیں اور پھر تبھی جین لاؤ بتاتا ہے کہ اسے آئی ایس ام نے نکال دیا تھا اور اب وہ اس انڈے کو بلیک مارکٹ میں بیچے گا اور وہ یہ انڈا انہیں نہیں دے گا اور شیعو اس انڈے کو مانگنے لگتی ہے اور پھر تبھی چینگ جینگ کہتا ہے کہ ہمیں انڈے کو واپس رکنا ہوگا نئی تو ہم اسے موشتن ساپ کے دورہ مارے جائیں گے لیکن تبھی جین لاؤ کے آدمی ان کے چیرے کو ڈھک دیتے ہیں اور انہیں ایک جگہ بند کر کے بہت مارتا ہے اور شیعو کو بھی بہت بری طریقے سے ہرٹ کرتا ہے اور اب وہ مارپین اور چینگ جینگ پر کالا پانی ڈالتے ہیں جسے سونکر ٹائٹین پائتن وہاں پر آ جاتا ہے اور جین لاؤ اور اس کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے اور پھر جین لاؤ اپنے کیم میں واپس آ جاتا ہے اور شیعو کو بھی ساتھ ملاتا ہے اور سی سی ٹیوی کیمرہ سے ان پر نجر رکنے لگتا ہے اور پھر تبھی وہاں پر ٹائٹین پائتن آ جاتا ہے اور اسے دیکھر چینگ جینگ اپنے ہاتھ کی رسیوں کو کھولتا ہے اور مارپین کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے اب ٹائٹین بھی ان پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ کسی طریقے سے بچ جاتے ہیں اور وہیں دوسری اور شیعو اپنے ہاتھ کی رسی کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھی میں اسے وہ انڈے کا بیک بھی دکھ جاتا ہے اور جیسے ہی چینگ جینگ مارپین کو چھوڑاتا ہے اور وہاں سے باغنے لگتا ہے تب ہی آلیا وہاں پر آ کر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے اور ادھر شہو بھی وہاں سے باغ جاتی ہے اور اسے ٹینگ پر چڑھ جاتی ہے جس میں چینگ جینگ اور مارپین تھے اور وہ مارپین کو وہاں سے باہر نکالتی ہے اور چینگ جینگ خود سے ہی لٹک کر باہر آ جاتا ہے اور پھر ایک طرف مارپین اور شہو جن لاؤ کے آدمی سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف چینگ جینگ آلیا اور جون سے لڑ رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں ٹائٹن سامپ آلیا پر حملہ کرتا ہے لیکن جون بیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے اور خود مارا جاتا ہے اور دوسری طرف ہینگ کو آئرین کا دروازہ لگ جاتا ہے جس سے ہینگ بہت زیادہ جکمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جین لاؤ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور پھر ایک طرف شہو اور آلیا کی لڑے چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف چینگ جینگ اور جین لاؤ کی جین لاؤ چینگ جینگ کو بہت ہی بوری طریقے سے جکمی کر دیتا ہے اور پھر شہو اس انڈے کے بے کو لے کر بھاگ جاتی ہے اب جین لاؤ اس کا پچھا کرتا ہے اور اس کا پچھا چینگ جینگ اور پھر تبھی شہو اپنی بولٹ پر چڑھ جاتی ہے اور اس کا پچھا کرتے کرتے جین لاؤ بھی اس بولٹ پر چڑھ جاتا ہے اور شہو کو پکڑ کر اسے بہت مارتا ہے اور پھر تبھی وہاں پر مارپین اور چینگ جینگ بھی آ جاتے ہیں اور پھر چینگ جینگ جینگ لاؤ سے شاو کو بچاتا ہے پھر اس کے بعد ان دونوں لوگوں میں ایک جبردست ہائٹ ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ مار پین وہاں پر آ جاتا ہے اور جین لاؤ کو جگمی کر دیتا ہے اور ادھر وہ ٹائٹن بھی اس بورٹ پر چڑھ جاتا ہے اور تب ہی چینگ جینگ وہ انڈا لے کر ٹائٹن پائتن کی سامنے رکھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر جین لاؤ آ جاتا ہے پائتن کو دیتا ہے اور اس انڈے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر لاؤ چینگ جینگ میں ہم دیکھتا ہے کہ شاو وہ چینگ جینگ سے ماں پی مانگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور کہتی ہے کہ کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہوا چینگ جینگ کہتا ہے کہ میں پہلے سے کسی اور کے ساتھ ریلیسنسیپ نہ ہوں اور پھر چینگ جینگ بتاتا ہے کہ شاو کو سنیک آئی لینڈ کی انیورسٹیگرسن ریپورٹ میں یہ لکھنا چاہیے کہ سنیک آئی لینڈ ساپوں سے بڑھا ہے اور یہ ٹوریجم کے لیے بلکل بھی سیپ نہیں ہے اور وہ سب لوگ آپس میں ڈیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کو نہیں بتائیں گے اور وہ لوگ اس بات کو سیکریٹ ہی رکھیں گے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو ویڈیو چل گئے تو لائک کریں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈی پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھنیواد